ہر چیز اپیوگی ہوتی ہے اپیوگ ہو تو ویشٹ کو بھی ویلت بنایا جا سکتا ہے یہی نہیں ایسی ہر پہل اصطانی اصطر پر لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بننے کے ساتھ پریابرانڈ کے لیے بھی اپیوگی ہوتی ہے پراکرتی سے پریم کرنے والے اور پریابرانڈ سنرچر کے پرتی بہت پہلے سے پرتی بد مکھی منتری یوگی آدھتنات اکثر ان بات کو نہ کیول کہتے ہیں بلکہ جیتے بھی ہیں گورخنات مندر میں چڑھاوے کے پھولوں سے اگربتی بنانے کے پہلے بھی وہ وہاں ایسے نایا پریوگ کر چکے ہیں پہل ایک سندیش کئی اب چڑھاوے کے پھولوں کا اپیوگ کروا کر انہوں نے ایک ساتھ پریابرانڈ سنرچر سوکش بھارت اور مشن شکتی اور مشن روزگار کا ایک ساتھ سندیش دیا معلوم ہو کہ گورخنات مندر کا شمار اتر بھارت کے پرسید مندروں میں ہوتا ہے وہاں ہر روز لگ وقت چار سے پانچ ہزار شردھالو آتے ہیں شنیوار اور منگلوار کو یہ سنکھیا بڑھ جاتی ہے مکر سنکرانتی سے لگنے والے ایک مہینے کے ملے کے دوران تو یہ سنکھیا لاکھوں میں ہوتی ہے سوہائی کے روح سے ہر شردھالو مندر میں گروہ گوروشنات سہیت آنیا دیوی دیوتاؤں کو اپنے شردھا کے انوسار پھول بھی ارپیت کرتا ہے مندر میں گروہ شری گوروشنات کے علاوہ ہندو دھرم سے جڑے سبھی دیوی دیوتاؤں کے مندر ہیں ان کا مالہ روز بدلا جاتا ہے کچھ بڑی مالہیں شری گوروشنات کے لیے آتی ہیں باقی انی دیوی دیوتاؤں کے لیے کل ملا کر مندر پشاسن کی روز کی اپنی خپت قریب سو سے ایک سو پچاس بڑی مالہوں کی ہے باقی آنے والے شردھالو اپنی شردھا کے انوسار پھول یا مالہ لے کر آتے ہیں اب چڑھاوے کے بعد بیکار ہو جانے والی یہ فول اگر بطی کے روپ میں لوگوں کے گھر آگن اور اپاسنا اسطل پر اپنی سخن بکھیریں گے مندر کے گوشالہ میں گوبر سے بنتا ہے ورمی کمپوسٹ مثلا مندر کی گوشالہ میں دیسی نسل کے قریب پانچ سو گوونش ہے ان کے گوبر کا اپیوگ کرنے کے لیے لگ بھگ پانچ سال سے ورمی کمپوسٹ کی اکائی لگی ہے اسی دوران مندر پریسر میں جہاں جہاں جل جمع ہوتا ہے وہاں پر ٹینک بنوا کر وہ جل سرنچھڑ کا بھی سندیش دے چکے ہیں قریب ڈھائی دشکوں سے گورخنات مندر سے جڑے ونیہ گوتم کا کہنا ہے کہ کچھ نیا اور نایاب کرنا مہاراجی یوگی عدیتنات کا شگل ہے سانسط تھے تب بھی اور اب مخونتری کے روپ میں بھی اگر یہ نواشار کھیتی باڑی اور پریابرن سرنچھڑ کے پرتی ہو تو اسے وے اور شدت سے کرتے ہیں مندر میں چڑھائے گئے پھولوں سے اگربتی بنانے کی پہل اسی کی کڑی ہے موسیقی